بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ حالہ کلی شہین قدیر ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سٹرابلی پیکنگ ورک کی بات کی جائے گی فن لینڈ میں سیرنیل ورک ویزا کا آغاز کر دیا گیا ہے فن لینڈ میں ٹھیک ہے سٹرابلی پیکنگ کی یہ جوبز ہیں ٹھیک ہے آپ نے ہماری اوفیشل ویب سائٹ پہ آجانے ریویو پاکستانی جوبز یہاں پہ سائٹ پہ 3 لائنز پہ کلک کریں گے یہاں پہ ایبروڈ جوبز کا آپ کو اوفیشن نظر آئے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ اس طرح کے انٹرفیس پہ آجیں گے آپ ہماری اوفیشل ویب سائٹ پہ گوگل پہ بھی جا کے سائٹ کر سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا ٹھیک ہے اب آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں یہ سٹرابلی پیکنگ سمر دوہزار تئیس کا انہوں نے آغاز کی ہے سیزنل یہ ویزا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ کو اپلائے ڈریکٹ اپلائے کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ عمر کی تعلیم کی کوئی قیاد نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے اپلائے ایسے کرنا ہے اس یہ ایڈوٹیزمنٹ کے اوپر 4 اپلائے کلک ہے کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آپ ان کی اوفیشل ویب سائٹ پہ آجیں گے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی اوفیشل ویب سائٹ پہ آجیں گے نیچے سکرول کریں گے یہ انہیں جو چاہیے جولائی اور اگست کے لئے چاہیے 140 ورکر کی ان کو ضرورت ہے پرسن کی ضرورت ہے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ مکمل فیلڈز بھی لکھی ہوئی ہے آپ کو مکمل ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں یہاں پہ سٹرابری پیکنگ بھی بلیک بیری پیکنگ بھی ٹھیک ہے مطلب کہ آپ کو پک کرنی ہوگی توڑنی بگاری ہوگی سٹرابری ٹھیک ہے اس کو پیک وگرہ کرنا ہوگا اس کی جوبز ہیں یہ ٹھیک ہے فن لینڈ میں یہ مکمل ڈیٹیل یہی ہے لکھی ہویا ہے اگر سیلژی کی بات کیجئے تو سیلژی کلو کے حساب سے آپ کو دی جائے گی جتنی آپ پک کریں گے جتنی توڑیں گے ٹھیک ہے اس حساب سے آپ کو سیلژی دی جائے گی کمپیٹر پہ آپ کا مکمل ڈیٹا آئے گا اس حساب سے آپ کو سیلژی دی جائے گی کہ جتنی زیادہ آپ چنیں گے جتنی زیادہ توڑیں گے ٹھیک ہے اس حساب سے آپ کو سیلری دی جائے گی یہاں پہ سیلری منشن نہیں ہے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں آپ نے اس کا آن لین ایس طرح اپلائے کرنا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ رول بھی دیکھ سکتے ہیں لوکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں فنلینڈ کی لوکیشن ہے دو لوکیشن رکھی گئی ہیں فنلینڈ میں اپلائے آپ نے ایسے کرنا ہے یہاں پہ اپلائے جو فروم ہیر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے سمپل باقی آپ نے کوئی لمبا چوڑا نہیں کرنا ہے سمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسی کلک کریں گے یہاں پہ اپلیکیشن ٹیکسٹ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اپنے بارے میں تھوڑا انگلیش میں لکھنا ہے آپ کیوں اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے اور آپ کے پاس کیا سکل ہے آپ نے سمپل انگلیش میں لائنے یہاں پہ لکھنی ہے آپ چیٹ جی پی ٹی کا بھی سہارا لے سکتے ہیں اور خود بھی انگلیش میں لکھ سکتے ہیں اردو میں آپ نے نہیں لکھنا آپ نے سمپل انگلیش میں لکھنا ہے کیونکہ باہر کی ممالک میں جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو انگلیش ضروری ہوتی ہے نیشنالٹی اپنی لکھنی ہے آپ پورے پاکستان پورے کہیں سے پوری دنیا سے اپلائے کر سکتے ہیں انڈیا سے پاکستان سے جہاں سے بھی اپلائے کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنی نیشنالٹی لکھیں گے اپنی ڈیٹ آف برٹھ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ اپنا اڈریس لکھیں گے اپنا نیم لکھیں گے اپنا نمبر لکھیں گے اپنا زپ کوڈ لکھیں گے جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور سیٹی کا نام لکھیں گے یہاں پہ آپ نے یہ چار پانچ چیزیں لکھنی ہے ٹھیک ہے مکمل اپنے گھر کا ڈریس بھی یہاں پہ لکھنے ہے اور سٹی کا نیم بھی لکھنے ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کو آپ نے نو کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یس نہیں کر رہا نو کر دینا ہے آپ کی آئیڈیا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دو یو نیڈ اپارٹمنٹ تو آپ کو اپارٹمنٹ کی ضرورت تو پڑے گی زیری سی بات ہے کیونکہ آپ کسی اور ملک سے آئیں گے تو رہنے کے لئے آپ کو اپارٹمنٹ کی ضرورت ہوگی تو آپ نے یس کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پہلے کام کیا ہوئے تو آپ نے اس کو نو کر دینا ہے کیونکہ ابھی آپ فریش ہوں گے زیری سی بات ہے تو آپ نے اس کو نو کرنا ہے اب یہ نیچے ہے کہ آپ کب سے کب تک کام کر سکتے ہیں سمر میں ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹے انہوں نے کوئی دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ایک سے لے کے انتیس تک ہو اس کے بعد پندرہ سے لے کے بارہ تک ہے اس کے بعد ایک سے انتیس اس کے بعد 45 سے 12 جو اڈسی ڈیٹ آپ کو ایزی لگتی ہے آپ نے سمبل کہہ کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے have you done picking work before تو آپ نے اس کو کر دینا ہے no مطبق آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوا کام تو آپ نے اس کو no کر دینا ہے اگر کیا ہوا ہے تو yes کر دینا ہے اس کے بعد آپ کی انگلیش سکل کیسی ہے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے bad ہے okay ہے excellent ہے یا اگر آپ کو صرف انگلیش پڑھنی آتی ہے بولنی نہیں آتی ٹھیک ہے تو آپ نے چوتھا سیلیکٹ کرنا ہے لیکن ان کا جو ایک ایری ہے وہاں پہ انگلیش لازمی ہوتی ہے فنلینڈ میں تو آپ کو انگلیش آنی چاہیے آپ کے انگلیش ہے مطلب بہت پکی بھی نہیں ہے تو آپ تب بھی اپلائے کر سکتے ہیں مطلب درمیانی انگلیش تو آپ کو لازمی آنی چاہیے یہاں پہ ٹھیک ہے انگلیش سکل آپ کی اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد سپیشل سکل آپ نے اپنا لکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس گارڈننگ کا یا پکنگ کا کوئی ایکسپیرینس ہے ایکسکل آپ کے آپ نے کبھی پہلے کام کیا ہویا ہے کوئی پکنگ وغیرہ کا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وارٹر ایریگیشن کا اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے پانی ڈالنے کا پودوں وغیرہ کو یا اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کب کام کر سکتے ہیں آپ نے چھے مہینے کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ونٹر میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ اگر آپ چھے مینے سے کم کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ نے لکھنا ہے اگر آپ چھے مینے پورا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھنا ہے اگر آپ چھے مینے سے زیادہ ونٹر میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ نے یہاں پہ explain کر دینا ہے اس کے بعد tractor truck driving skill ہے اگر آپ کے پاس کوئی tractor یا driving کا کوئی skill ہے تو آپ نے وہ یہاں پہ mention کرنا ہے tractor کا اگر آپ کے پاس driving lessons ہے تو وہ یہاں پہ mention کرنا ہے اور آپ کی driving skill کیسی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ انگلیش میں لکھ دینا ہے اس کے پاس introduce yourself ہے یہاں پہ آپ نے اپنی ایک ویڈیو بنانی ہے ویڈیو میں سارا اپنے آپ کو explain کرنا ہے کہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں آپ کا کیا skill ہے آپ کیسے یہ کام کریں گے آپ کو اس میں مطلب کتنا experience ہے کتنا جذبہ ہے یہ کام کرنے کا وہ آپ نے کہا کرنا ہے ایک ویڈیو بنانی ہے اپنے موبائل سے بنا کے آپ نے یہاں پہ upload ویڈیو کر دینا یہاں پہ simple آپ نے ویڈیو upload کرنی ہے introduction کی دو location دی ہوئی ہیں Finland کی آپ نے کوئی بھی ایک select کرنی ہے آپ google پہ جا کے search کر سکتے ہیں جو location آپ کو اچھی لگتی ہے وہ select کریں اس کے بعد یہاں پہ نیچے اپنا first name لکھیں last name اپنا لکھنا ہے email address اپنا لکھنا ہے اس کے بعد phone number آپ نے لکھنا ہے اب یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں پورے ملک سے آپ apply کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں انڈیا بھی آ جائے گا اس کے بعد ابھی نیچے scroll کر کے آپ کو پاکستان بھی بتاتا ہوں پاکستان بھی آ جائے گا یہاں پہ یہ نیچے scroll کریں گے تو ابھی یہ دیکھیں پاکستان آ چکا ہے پی کی لائن میں تو simple آپ پورے country سے apply کر سکتے ہیں جس بھی country میں رہتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی cv upload کرنی ہے cv کے ساتھ اگر کوئی additional files ہیں مطلب کوئی course وغیرہ آپ نے click کرنا ہے تو آپ کا apply ہو جائے گا یہاں پہ male بھی apply کر سکتے ہیں female بھی apply کر سکتے ہیں اب اگر آپ short list ہوں گے تو company والے آپ سے خود رابطہ کریں گے آپ کو خود سارا ویزا وغیرہ دیں گے سارا process بتائیں گے تو simple آپ seasonal ویزا اس طرح حاصل کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے apply کر دینا ہے فن لینڈ کے لئے تو آپ کا apply ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کا پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں share کریں اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ